فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس سنجے دت سے قبل شاروخ خان کو آفر ہوئی تھی بھارتی فلم ساز راج کمار حیرانی نے انکشاف کیا کہ وہ اپنی بلوک بسٹر فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس میں سنجے دت کی جگہ شاروخ خان کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں بولی وڈ کنگ شاروخ خان خود کو آفر ہونے والی فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس میں کام نہ کرنے سے متعلق بات کر رہے ہیں شاروخ خان کا اس بلوک بسٹر پروجیکٹ کا حصہ نہ بننے سے متعلق بتانا ہے کہ وہ فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس کی شوٹنگ کے دوران ریڈ کی ہڈی کے آپریشن سے گزرے تھے اور ان کی صحت فلم میں کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی اس لئے انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا شاروخ خان نے مزید بتایا کہ جب وہ دیوداز کی شوٹنگ میں مصروف تھے تو انہوں نے اسی وقت منہ بھائی ایم بی بی ایس کے لئے معاہدہ کر لیا تھا شاروخ خان نے بلوک بسٹر فلم سنجے دت کی اداکاری کو سراتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اس فلم میں کام کرتے تو سنجے سے بہتر اداکاری نہیں کر سکتے تھے اسی لئے انہیں یہ فلم چھوڑنے کا افسوس نہیں ہے واضح رہے کہ فلم ساز راج کمان حیرانی اور شاروخ خان اب نئی فلم ڈکنی کے لئے ایک ساتھ کام کرے ہیں جس کی ریلیز روان سال دسمبر میں متوقع ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ